موسیقی موسیقی کیوں کہ میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مادا میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مادا تو دریا بہادی ہے آہاں دریا بہادی ہے دریا بہادی ہے آپ کو اگر نہ چاہو تو کس کو چاہو آپ کو اگر نہ چاہو تو کس کو چاہو آپ ہے خدا کے پیارے میں آپ کو چاہداؤں آپ ہے خدا کے پیارے میں آپ کو چاہداؤں آپ ہے خدا کے پیارے اور ایک بات مجھ کو بے بھی محسوس ہو رہا ہے ایک بات مجھ کو بے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہو وہاں روزے کے سامنے ہو اور ناک پڑ رہا ہو روزے کے سامنے ہو اب بھی روزے کے سامنے ہو یہ روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی اے روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے 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 شاید میں چلتے چلتے روزے پہ آ گیا ہو میں میں پہلے ہروں کے ہاں ہاں میں میں پہلے ہروں کے آدم جانتا ہوں اللہ 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 محفت سے کہہ دو سبحان اللہ سارے گل کے کہہ دو سبحان اللہ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کے ذوق تازگی کے لیے ذوق تازہ کرنا چاہتے ہیں مزید تازہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہنا آپ کا ذوق واسی ہے اللہ نہ کرے محفت سے کہہ دو سبحان اللہ 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 اور یہ بات سون کے بھی اگر کسی سونی کے سینے سے زوردار نارا نہ نکلے گئے تو میں سمجھوں گا بڑی عجب سی بات ہے قبلہ غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کہہ دو سبحان اللہ قبلہ غازی صاحب کو جب پہلی پیشی کے بعد لے جا جا رہا تھا ہاں واپس بکتر بند گاڑی میں دوبارہ ڈالا جا رہا تھا تو ایک دوست کے ذریعے علامہ صاحب کے ذریعے یہ بات معلوم پڑی ہے تو غازی صاحب انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں غازی صاحب نے چہرہ اچانک جاتے جاتے گاڑی سے پلٹ کے چہرہ باہر نکالا دروازے کو پکڑا دوسرا ہاتھ بھلد کیا اور بھلد ہوا سے کہیں نارے ریسال نارے لگا رہے ہیں نارے ریسال نارے لگا رہے ہیں تو ایک سپائی نے پوچھا گیا حضرت جب آپ آئے تھے پہلی آگری پہ تو بڑے تھے نارے لگانے والے آپ کو دیکھ کے ان کو امام الامریاء کشان کے نارے یاد آ رہے تھے وہ بڑے مچل مچل کے لگا رہے تھے اور جب آپ جا رہے ہیں تو نارے لگانے والے بہت ہیں آپ نے نارہ کیوں لگایا؟ آپ کی تعظیم میں آپ کے محبوب کا نام لے رہے ہیں آپ نے نارہ کیوں لگایا؟ غالی صاحب نے جمعہ ارشاد فرمایا اب ذرا دل کے کانوں کو کھوڑ کر ذرا محبتِ حبیبِ تبریہ کا رس کھوڑ کر یہ بات سننا اور زبان کو پھر خبوش نہ رہے دینا جذبات کا انہار یاد رسول اللہ کے نارے سے ضرور کرنا قائصہ فرمانے لگے تم نے دیکھا جاتے بھی نارے لگا رہے تھے آتے بھی لگا رہے تھے میرے ارنکے نارے لگانے میں فرق ہے اے وہ پوڑے دیکھ کے لگا رہے تھے میں کانی کبری والے کو دیکھ کے لگا رہا ہوں نارے لگوا نارے لگا رہے تھے نارے لگانے قسم اللہ کی آقا مدینے سن رہے ہوں گے ذرا مل کر لگا دو تُم بھی نارہ نارے لگانے نارے لگانے رونِ حشر بھی صاحبانِ عمار کی پہچان ہے میں کی بلا غازی غازی ملت اپنی پہچان آپ شخصیت حضرتِ سید حاسمیہ دامت برقات ملانیہ کے ہمراہ آئے ہوئے سانا خان سے گزارش کرتا ہوں جنابِ سحیر صاحب تشریف لائیں کہ وہ برقہِ رسالت میں گلہائی عقیدت بیش کریں محبت سے استعمال کیجئے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حدری فیضِ رضا فیضِ رضا فیضِ رضا دوشی پڑھنے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ محبت سے استعمال کیجئے محبت سے استعمال کیجئے جوندے پڑھنے اللہ علیہ یا رسول اللہ محبت سے استعمال کیجئے محبت سے استعمال کیجئے جواللہ خزانہ آتا سرکار کی آمد سے پھیلے دوزت کو پجایا خالق نے جلت کو سجایا مالک نے دوزت کو پجایا خالق نے جلت کو سجایا مالک نے ہر چیز سجا دی مولا نے جس رات حضور میں آنا تھا ہر چیز سجا دی مولا نے جس رات حضور میں آنا تھا سرکار کی آمد سے پھیلے بیرانہ ہی بیرانہ ہاتا کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ ایک خزانہ سرکار کی آمد سے پھیلے اور میں پوپِ خدا کا دی آنا میں شر میں یہ کہتا پھر تا تھا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تو مدینے جانا تھا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تو مدینے جانا تھا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تو مدینے جانا تھا سرکار کی آمد سے پھیلے بیرانہ ہی بیرانہ ہاتا کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ ایک خزانہ بیرانہ ہاتا سرکار کی آمد سے پھیلے اور میں شر میں ساری خلقت کو کی جا کر دینا اے ناثر در اسل زمانے والوں کو اپنا مابوب دکھانا تھا در اسل زمانے والوں کو اپنا مابوب دکھانا ہاتا سرکار کی آمد سے پھیلے بیرانہ ہاتا کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ ایک خزانہ ہاتا سرکار کی آمد سے پھیلے گرامی قدر حضرات معافلے پاپ کے منتظمین کی جانب سے تمامی آباب کا شکریہ بڑی محفت سے آپ تشریف لائے قبلہ حشنی صاحب کا خطاب شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں آج کا یہ پروگرام انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں لائٹ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے www.ttip.p کے تحریک تحفظ اسلام پاکستان کی ویب سائٹ سے تو آباب جو یہاں موجود نہیں ہے دیکھنے کا ذوق ہے انٹرنیٹ میسر ہے تو گھر بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اعلان بھی سمات درمائیں تحریک تحفظ اسلام پاکستان کے زیر احتمال امام احمد رضا اور عقیدہ ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ العزیز کٹالہ بزار بینبر زلہ میں میں نکات پذیر ہو رہی ہے چار اپریل بروز زمیرات مادز نماز ایشاہ خطاب ہوگا مناظری صلاح مفتی عبدالکریم نقشبندی صاحبہ شیخ اکرہ اور دوسری ایک محفل سولما سالانہ محفل ملاد مصطفی جشنے عید ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و مقام چک فاصل کوٹلا عرب علی خان زلہ گجرات تحصیل خانیاں نو اپریل بروز منگل سوسی خطاب اللامہ غفران محمود سیالوی اور متعدد سانا خانان مصطفی جلوگر ہو رہے ہیں شرط فرما کر سعادت دارین حاصل کروں اور میں ایک مرتبہ پھر آج کی اس محفل پاک کے معابل خصوصی جناب چودری مہدی خان بٹی بڑا مطابع نے ان کو دل کی اتھا گہرانیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے بڑی محبت سے آج کی اس محفل پاک کے سجانے میں تعاون پیش کیا اور جناب محترم المقام محمد ساجد عباس مدری صاحب جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کا احتمال کرکے اہل سنت و جماعت کے امام احمد رضا فاضر بریلین احمد اللہ تعالیٰ لے کی آپ کی محبت کا ثبوت دیا بیرامی قضا حضرات وقت تھوڑا ہے کام زیادہ زخم تو اپنا ہے ابھی تازہ اٹھو جگاؤ تو دہر کو خطرہ لاحق ہے اب فقر کو کیا کروگے جوادیوں کا دنیا بھی ریشادہ جیوں کا کوئی جو مارے نبی پیٹا کے اور بنائے نبی کے کھا کے پھر بھی سنی تو سوڑھے گر پھیل جائے گا ہر طرف سر اے اُتھ میں دانے عمل میں آجا نورپن ظلمتوں پہ چھا جا حبیبِ داور صفیحِ مفسر بیرائیں گے ہم کو جامع کو سر تو آئے جانوں کو بار دے ہم گرد پچھلے اُتار دے ہم ہاتھ میں لے کے سیدے ایدر یقینیوں کے اُتار دے سر اور زمین کا کرتاست پاک کر دے میں زمینی کو خاک کر دے جو پردہ شانے نبی پہ آئے تو ایسے پردے کو چاک کر دے اور جو سنیوں ہی سن لے کے کھانے نبی کی عزت میں ہاتھ ڈالے ایسے کتوں کو مارنا ہے اپنے گھر کو سباننا ہے اُٹھو اُٹھو اب اُٹھو بھی جاؤ ارے نبی بُڑاتی ہے دوڑے آؤ ہے اِٹھانوں کا وقت آیا لُٹھا دو اب تک ہے جو کم آیا جو سرکت آنے کو تم ہو رازی تھام لو آپ کے دستِ غازی اور نگاؤ ایسے نبی کا مارا کہ گھوٹ اُٹھے جہاں مسارا بلا تاخیر گبلہ حرشبی صاحب کا خطاب آپ کے نعرے کی گنسے محبت سے نعرے تکیر سینے کا سور لگا دی دیئے پیار کا انہار کیجئے انڈیا سے تشریف لائے ہیں امام محمد رضا کے فیضان بانٹھنے کے لئے نارے کپیر پونو ہاتھ لے رکھیں نارے ریسالا نارے ریسالا نارے ریسالا نارے تاکیر نارے حدری فیضے رضا فیضے رضا فیضے رضا فیضے رضا نارے ریسالا امام محمد والحمد للہ والحمد للہ نعمده والصلره والحمد للہ نعمد والحمد للہ و نعوذ باللہ من شرور انفرسنا و من سية عمالنا مَنْ يَغْلِ اللَّهُ فَلَا مُرْجَلًا وَمَنْ يُغْلُ فَلَا حَدِيَلًا وَنَا شَرُوَا لَا إِلَهَا إِلَّا لَهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَنَا شَرُوَا لَا سَيِّدِيَا لَمَوْلَانَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيَنَا وَتَبِيبَ قُلُوبِنَا وَشِفَاءَ صُدُورِنَا وَغَوْزَنَا وَغَلَاثَنَا وَمَجِيثَنَا وَمُوَعِينَا وَقُدْبَنَا وَفَرِيدَنَا وَنِزَامَنَا وَسِرَاجَنَا وَمِلَاءَنَا وَأَشْرَفَنَا وَنُورَا عَيْنِنَا مُحَمَّدَ عَبْدُهُ وَرَسُولِهُ صَلَّى اللَّهُ دَعْلَىٰ عَلَىٰ وَلَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِنَا مَبَارِ عُوْزُبِ اللَّهِ نَشْوَيْهُ وَنِوَجِبُ بِشْمِ اللَّهِ وَأَحْمَانِ رَجِينَ يَا اَيُّهَا النَّبِي صَدَقَ اللَّهُ لَنَا لَلَذِينَ وَبَلَوْنَا رَجُولَهُ رَبِيُّ وَلَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنَا لَلَّهِ وَلَمَنِ شَعِدِينَ وَالشَّعِقِينَ وَالْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّينَ آلَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَبَلَائِكَةَهُ صَلُّونَا النَّبِي يَا اَيُّهَا النَّبِي وَلَمَنِ صَلُّونَا وَالْحَمْلِي 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 تَمَا تُوحِقُوا تَوْلُونَ وَالْحَمْلِي صَلَادُمْ وَسَلَا وَلِي وَالْحَمْلِي آج بھی تب تک مذہبی نہیں ہو سکتا تب تک خدا کو نا مانو اور خدا تک پہنچ نہیں سکتا اگر نبی کو نہ مانو نبی کی امپورٹنس محان اللہ اسی ملک سے بایا ہے وہ ہندو قوم ہے ابھی کسی نے بتایا کسی ان کے ہندو نے اسلام قبول کیا ہے اس سے پوچھو ہندووں کے بان نبی نہیں ہے جب نبی نہیں ہے تو بندگی نہیں ہے طریقہ یہ باتا ہے یہ تو نہیں ہے بیوی 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 بھدوان جانے کہہ کیا مانا جاتا ہے نبی نہیں ہے پتھروں کے آگے گھنیاوں کے آگے پیروں کے آگے حضیعی جانوروں کے آگے جھکا ہوا ہے تو دوسرے کے بان نبی نہیں ہے اور دوسری قوم ہے نبی تو ہے تعلیم نہیں ہے ان کے بان نبی ہے یہودیوں کے بان نبی عیسائیوں کی کتابوں میں نبی پول ٹیسٹامنٹ میں نبی نیو ٹیسٹامنٹ میں نبی بائبل میں نبی توریت و ضبور میں نبی کا نام ہے مگر قوم کو جب دیکھو تو تعلیم ہوگائے مگر قوم ہے سرق سرق دنیا میں قوم ہے و ها قوم ہے مسلم اجتبع نبیبی ہے والتعلیم نبیبی ہے نارای تکبیر نارای رسالہ نارای حدری نارای حدری نارای حدری تشنی اید ملاد النبی لیکن اسی قوم مسلم میں کچھ نام میں حاج لوگ ہیں تو نبی کا نام لیتے ہیں نبی کی سنت کی بات کرتے ہیں لیکن نبی کا مانا تک نہیں بتاتے ہیں دل کا چھوٹ سنت کا چھوٹ سنت کا چھوٹ اور نبی کا تنفلیشن بھی نہیں کرتے ہیں یا ایوہ اللہ یا ایوہ اللہ سبحان اللہ اس کا ترجمہ آلہ حضرت حسین مول فرقات ایوہ اللہ ایوہ اللہ ایوہ اللہ سنتیت کی شان حقانیت کی پہچان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرزمان وہ کرتے ہیں ترجمت القرآن وہ لکھتے ہیں تنجل ایمان اور اس میں ہے نبی کا ترجمہ نبی کا ترجمہ البیان میں رضا جی جمع راضی وقت اللہ سیدہ احمد سعید قابلی یا ایوہ اللہ جرے پورا ترجمہ دیا یا کا ایوہ کا ہاں کا نبی کا ملا کر کمپلیٹ ترجمہ کیا میرے والی نے کہرانی اپنے ترجمہ میں لفظ نبی کا ترجمہ کیا اس کی عزیز احمد برایونی نے اپنے ترجمہ میں ترجمہ کیا نبی لفظ کا ترجمہ سے سننی مسلمان کرے صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ آپ کو کسی نے روکا ایک بار تو سنو لفظ موسی ابراہیل لفظ محمد احمد اسماعیل یہ سب پرابر نہ انہیں ان کا ترجمہ نہیں کیا جائے لیکن نبی تو قومن نہ انہیں رسول کا تو ترجمہ ہے لفظ رسول کا لفظ نبی کا احمد کا ترجمہ ضرورت نہیں نام ہے علم ہے علم کا ترجمہ نہ کرو لیکن لفظ نبی کے ترجمہ تو نہیں کیا احمد نفس سے لے کے سہاران پور تک کیوں نہیں اس کا ترجمہ کیا گیا کراچی سے لے کے پیشاور کا کیوں نہیں اس کا ترجمہ کیا گیا ترجمہ سے سننی علماء کر رہے ہیں آپ احمد عربی کمزور ہے کیا نہیں کمزور ہوتی تو تیس پارے کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں کبھی کمزور کیا ہے عربی کمزور نہیں ہے ایمان کمزور ہے نبی ترجمہ نہیں کیا کہیں احسا تو نہیں کہ نبی کے ترجمہ میں ہی یہ پکڑ لیے جائے تم کہیں کہ کچھ ہو ترجمہ کرتے کچھ ہو اس لیے لاب ترجمہ ہی نہ کرو تاکہ ان کارے علم غیب کا جو نیار شریف مہل بنا ہے وہ کہیں گر نہ جائے تو انہوں نے نبی کا ترجمہ ہی نہیں کیا کیونکہ نبی کا ترجمہ ہی ایسا ترجمہ ہے جو پوری جہاں کو ڈائیڈا بیک کر دے گا اس لیے گریس کر گئے اور اس کا ترجمہ کرنے سے راستہ پتری گری سے لکن گئے ترجمہ نہیں کیا اب میں اس پھر انہوں نے آگئے کہ بجمے میں یہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں اور یہ میں پیس آپ کو نظر کرتا ہوں کہ وہ لوگ آگیا جملہ وہ لوگ جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے وہ نبی کی ترجمہ نہیں کہجے گے ترجمہ ترجمہ وہ لوگ ترجمہ کہتے ہیں تو جو قرآن کے ساتھ ایماندار نہ ہو وہ مسلمان کے ساتھ کیا ساتھ ایماندار ہو وہ لوگ وہ لوگ وہ لوگ وہ لوگ وہ لوگ ہمیں ضرورت ہے کہاں ضرورت ہے مائی بنانے میں نبی کی ضرورت ہے وہاں کافیروں نے کئی سے بنا لیا ہوای جہار بنانے میں نبی کی ضرورت ہے یا زمین کے نیچے پانی ہے ہمیں ایمان دو ہمیں ضرورت ہے پانی میں اکسیسن ایٹروجن یہ ملا ہوا ہے یہ ایک جان پہل نہیں ہے دھام کئی سے بایا جائے گا یہ ہوتا ہے ہم ضرورت ہے ککاں کئی سے چلا آنگے کرکٹر کئی سے چلا آنگے جب کہاں سے کئی بات سنتی ہوتی تو کہاں سے سن لیتے ہیں ہاں سے دیکھنا ہوتا ہاں سے دیکھ رہتے ہیں نبی کی ضرور ہے کان جو آب سے پکھے وہاں نبی کی ضرور ہے جو کام سے سنائی پڑھے وہاں نبی کی ضرور ہے جو زمان سے چٹھ لیا جائے وہاں نبی کی کیا تھے ہوئے ابے جو آنکھوں میں نہ آئے سمجھ میں نہ آئے ہاکھوں میں نہ آئے وہ ہے میرا خدا وہ ہے رب تبارک و تعالی نہ اللہ کو ہم چھو سکتے نہ اللہ کو دیکھ سکتے نہ اللہ کو سوڑ سکتے نہ اللہ کو سوڑ سکتے نہ اللہ کو سمجھ سکتے تو مانے ہی کئی سے وہ تو خائب ہے اللہ خائب ہے اللہ سب سے بڑا خائب ہے تو ہماری آنکھیں خائب نہیں جانتی ہمارا کان خائب نہیں کھتا اسی لئے ہمیں مجبور ہوئے ایک ایسا نبی چاہیے جو خائب جانتا ہو جو خائب ہی جلدوالہ ہو اور غائب کی باتیں بتائیں دیکھو پھر آپ کی کیا کریں قبر میں کفن بچاتی نہیں یہ ہم معلوم کر سکتے کفن قبر میں ہڈی ہے کی نہیں ہے یہ ہم اپنے انسٹرومنٹ سے سائنٹیفک طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں لیکن قبر میں تین سوال ہوگا یہ کوئی خائب ہی بتائے گا یہ سائنس کے بس کا نہیں ہے کم منزب کو کا ما دینوں کا ما کمتا تقلو کی حضر رجل یہ کسی مائک میں آنے والی آواز نہیں ہے یہ تو کوئی خائب ہی بتائے گا کہ قبر میں جبنے سوال ہیں یہ تو کوئی خائب ہی بتائے گا کہ قبر میں سواب چل رہا ہے یا احضاب چل رہا ہے ٹھائے لگے اور ایک بھول کی تار اور شاک تازہ تازہ شاک توڑی اس کے دو حصے کی ہے ایک اس قبر میں دار دیا ایک اس قبر میں دار دیا اور چل دیئے صحابہ اکرام پر حاشمی کے ماباد پر بات چوپ رہتے ہیں تو راز راز ہی رہتا صحابہ نے کہاں رسول اللہ معاملہ کیا ہے ماجرہ کہاں جب میں گزرا کہاں جب میں گزر دیئے کی قبر میں دار دیئے